حج کی عبادت مسلمانوں پر اسی طرح سے واجب ہے جیسے نماز واجب ہوتی ہے، روزہ واجب ہوتا ہے دیگر عبادت جس طرح سے انجام دی جاتی ہیں اسی طرح سے حج کی عبادت بھی واجب ہے مگر حج کی عبادت کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہے یا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر قرضہ ہے اور وہ حج کرنے جا رہا ہے یا قرضہ لے کر ہی حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا حج ہو تو جائے گا مگر زندگی میں جو ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہوتا ہے وہ واجب عدا نہیں ہوگا حج زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہے لیکن اگر آپ بار بار جا رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے ہر سال انسان جا سکتا ہے تو جانا چاہیے کم از کم اگر ہر سال نہیں جا سکتا تو پانچ سال میں ایک مرتبہ تاقید کے ساتھ مستحب ہے لیکن ایک مرتبہ واجب ہے اگر استطاعت رکھتا ہو تو اسے جانا چاہیے لیکن اگر اس پر قرضہ ہے تو اگر وہ حج پر جانا چاہے تو جا تو سکتا ہے مگر واجب حج کی ادائیگی نہیں ہوگی اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قرضہ ہو کا مطلب کیا ہے ایک کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جنہوں نے قرضہ لے کر اپنا مکان بنایا ہوا ہے یا مثلا مورگیج پر اپنا مکان بنایا ہوا ہے جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں عام طور پر مورگیج پر ہی اپنا مکان بناتے ہیں فرض کی جگہ میں پاکستان کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس نے ایک کروڑ روپیہ کرزہ لیا ہے اپنے مکان کے لیے اور یہ ایک کروڑ روپیہ کی ادائیگی اس کو بیس سال میں کرنی ہے اور ایک کروڑ کا مکان اگر اس کا ہے تو مثلا فرض کی جگہ ایک خاتہ پیتا آدمی ہے اس کے گھر میں دو گاڑیاں ہیں اور ویسے ایک میڈل کلاس فیملی کی طرح اچھی زندگی گزار رہا ہے اب اس کے پاس فرض کیجئے کہ حج کے پیسے جمع ہو گئے ہیں جو عام طریقہ کار دو ہزار انیس میں حج کا ہے وہ عام قافلے والے تقریباً سات لاکھ روپے ایک آدمی کے حج کے لیتے ہیں جو پرائیویٹ کافلہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس مثلا اپنے اور اپنے بیوی کے دونوں کی ملاکیں چودہ لاکھ ہیں چودہ لاکھ ہونے کی وجہ سے یہ مستطی ہے اور یہ حج پر جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر کیا کیا جائے کہ اس نے ایک کروڑ روپیہ مکان کے لیے کرزہ لیا ہوا ہے اگرچہ اس کی ادائیگی اس کو بیس سال میں کرنی ہے مگر اس پر حج واجب نہیں ہوگا اگر یہ حج پر جانا چاہتا ہے تو بالکل جا سکتا ہے اس کا حج ہو بھی جائے گا لیکن یہ مستحب حج کہلائے گا واجب حج نہیں کہلائے گا واجب حج نہیں کہلائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئندہ زندگی میں اس کے پاس کرزے کی ادائیگی کے بعد پھر دوبارہ اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے تو اس پر حج کرنا دوبارہ واجب ہو جائے گا لہٰذا اگر کھاتا پیتا شخص بھی ہو اب میں ایک اور مثال بھی پیش کر دوں مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص بلینر ہے اور اس کی انڈسٹری چل رہی ہے اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں اس نے فرض کیجئے کہ ایک بلینڈ ڈالر کرزہ لیا ہوا ہے مختلف بینکوں سے یا مختلف کمپنیز سے اور وہ کارخانے دار ہے باقید انڈسٹری چلا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے مگر اگر فرض کیجئے کہ حج پر جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس ظاہر ہے کہ بلینڈ ہے تو چودہ لاکھ روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں آرام سے جمع کر کے یہ جا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی لی جا سکتا ہے مگر اگر یہ ساری چیزیں بیش دے اپنی انڈسٹری بیش دے یا دوسری چیزیں بیش دے یا جو غیر ضروری چیزیں بیش دیں تو اس کے پاس پھر چودہ لاکھ کے رقم بھی نہیں بچے گی اس لئے کہ قرضہ ایک بلینڈ ڈالر کا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ قرضہ اس پر رہ جائے گا تو باوجود اس کے یہ بلینڈ ڈالر قرضہ لینے والا آدمی ہے اور ظاہر ہے بینک جب قرضہ دے رہے کسی کو بلینڈ ڈالر کا تو وہ عام آدمی نہیں ہوگا تو اگرچہ اس کے پاس بہت ساری سہولتیں شاندار قسم کا بنگلہ ہے گاڑیاں ہیں نوکر چاکر ہیں سب کچھ ہے مگر چونکہ اس پر قرضہ ہے اور اگر یہ غیر ضروری چیزوں کو نکال دے تو اس کے پاس جو چورہ لاکھ حج کی ادائیگی کے لیے بچنا چاہیے وہ بھی اس کے پاس نہیں بچنے تو ایسی صورت میں یہ حج تو کر سکتا ہے مگر اس کا یہ واجب حج نہیں کہلائے گا یہ مستحب حج کہلائے گا اور جب بھی قرضے کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس چودہ لاکھ یا اشتزادہ اس زمانے کے ادبار سے رقم آئے گی تو پھر دوبارہ اسے واجب حج کرنا پڑے گا تو یہ ذہن میں رہے کہ جن پر قرضہ ہوتا ہے وہ اپنا واجب حج ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ قرضے کی ادائیگی نہ ہو سوائے یہ کہ قرضہ اتنا لمبا ہو جسے ہم کہیں کہ پچاس سال تک اگر ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے آیت اللہ سیستانی نے بھی یہی والی مثال دی ہے تو ایک الگ بات ہے ورنہ قرضہ جس پر ہوتا ہے اس کا واجب حج ادا نہیں ہو سکتا ہے وہ پہلے قرضے کی ادائیگی کرے اس کے بعد حج پر جا سکتا ہے وصل اللہ علیہ محمد